جو کلام حضرت نے پڑا اس نے میرے اندر ایک ہلچل سی مچھا واہ واہ سبحان اللہ کہ ہم پنچ تن کے غلام تو ہیں لیکن پاک تنوں کے غلام بھی جو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جن کے تن پاک تھے قلوب ان کے پاک تھے تو ہم ان سب کی غلامی پر ناس کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہم کا ایک واقعہ اور فضیلت مجھے یاد آئی جی چاہ رہا ہے کہ اس مبارک رات میں اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو جائے یہ عبادت ہے ان کا ذکرہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہم کو صحابہ کے مقام پر کسی کام کے لیے بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہم تھوڑا لیٹ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھ لی اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہم آئے تو آقا نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا کتنی مبارک گود تھی اللہ اکبر جس میں آقا نے اپنا سر رکھا اور آقا اس میں سو گئے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہم نے ابھی تک اثر کی نماز نہیں پڑھی اور اپنی گود کو حرکت دیں گے تو آقا کی نینڈسٹرپ ہو جائے گی آقا کے عرام کا اتنا خیال ہے اتنے میں سورج ڈوب گیا حضرت علی رضی اللہ عنہم کچھ نہ کہہ سکے آقا جب بیدار ہوئے علی رضی اللہ عنہم فرمانے لگے میں نے نماز نہیں پڑھی سورج ڈوب گیا تو اللہ کے رسول کے الفاظ سنیے گا آپ نے فرمایا اے اللہ اگر علی فی طاعتکا و طاعت رسولکا اگر یہ آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت میں تھا اور دوسری جگہ فرمایا احتبس بنفسی علی نبی علی نے اگر اپنے آپ کو آپ کے نبی کی محبت میں روکا ہے تو آپ بھی سورج کو لوٹا دیں حضرت علی کی نماز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو لوٹا دی اور یہ واقعہ اس کو امام تحاوی نے شرح مشکل الاثار کے اندر لکھا امام تبرانی نے اس کو موجم الاوسط کے اندر لکھا قاضی آیاز رحمت اللہ علی نے اس کو شفا کے اندر لکھا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی نے اس کو خسائی سے کبرا کے اندر لکھا تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا ہم بھی ان کی نزبتوں کے امین بن جائے اگر وقفہ پہلے لے لے اور سنات بھی سن لیں چونکہ میری گفتگو تھوڑی سی ہوتی ہے پھر کٹ جاتی ہے نہیں کٹے گی کٹے گی مجھے پتہ ہے نہیں کٹے گی آپ یہ سن لیں میں سمداری لیتا ہوں چونکہ مجھے تھوڑا سا آج فضل سبحان صاحب کی اندر قریشی صاحب کی روح بھی نظر آئی ہے ازاد کریں اس لیے نہیں آپ کر لیں آج تو قریشی کا ذکر ہو رہا ہے یہ اپنا مطالعہ کریں گے نا کر لے آپ گبرائیں کر لے آپ دیکھ کے کر لے پہلے پہلے بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم قلد سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی مختلف کتابوں کے حوالے بھی دی کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی بہت ساری باتیں موجود ہیں جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا ثبوت بھی جھوٹا تھا موجود تو ہو گئی بات آب ہی گئی انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا سب ضعیف ترین روایت آج تک آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوڑتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے شکل کمر بھی نہیں ہوا وہ ایک الگ موجزہ دیکھیں بات کو نہ بگا وہ ایک موجزہ ہے وہ ایک الگ اللہ کے رسول کا موجزہ مقتی صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو میں کاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے یہ دعویٰ غلط ہے اور حوالہ بھی نہیں دکھایا نہیں دکھایا موبائل میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملی دیکھیں میں نے چار کتابوں کے نام لی اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کیے یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے خسائص القبرہ میں اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے شرعہ مشکل الاثار میں امام تبرانی نے المعجم الاؤسط کے اندر اور قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بطاریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا اور امام زربی نے مزان الاتدال میں جی ماشاءاللہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے منحاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا تو اس پر انہر الفائق کے اندر ان حذرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراستہ اس کا جواب دیا ہے اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے اگلی بات سنیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے انہوں نے التاریخ القبیر کے اندر ان کو صحیح کہا ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے السقات کے اندر اس کو صحیح کہا امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجالیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں تو خدارہ تھوڑا سا خوف خدا ہو اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے یا مجھ تک جو راوی یا سنت پہنچی ہے اس میں میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کلال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی یہ سعادت اب بھی انہی ملی ہے انہی کے حکم پر صورت لوٹایا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر لیکن حکم کس کا تھا الفاظ کس کے تھے فردد ہو کے الفاظ ہے تو یہ بالکل صحیح روایت ہے اور زیادہ محدثین نے اس پر کلام کیا باقی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرنا اس پر ہمیں حیرت اور تاجب نہیں ہونا چاہیے ہم تو ہر صحابی کو میں نے تو اتنی بڑی بات کی ہم پنچتن کے غلام بھی ہیں اور پاکتنوں کے غلام وہ کتابوں میں مذکور ہے مگر جو حضرت نے بات کی کہ بھی روایات ثابت ہیں یا ثابت نہیں ہیں میں ان کی بات کو بھی قلیتاً رد نہیں کرتا ٹھیک ہے اختلاف ہوتا ہے علماء کرام کے درمیان مگر جو حوالاجات موجود ہیں حافظ ابن کسیر نے لکھا البدایہ والنہائیہ میں امام زہبی نے لکھا مزان اُل اتدال میں اور یہ وہ حضرات ہیں جو بہت کریٹیسیزم میں بہت سخت ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے ان روایات پلٹل بر ٹائٹ ہے ان کا اچھا پھر میں یہ ارز کرتا ہوں کہ روایات کمزور ہو سکتی ہیں اب آئیے قرآن مجید میں جب سورہ کحف کا واقعہ ملتا ہے کہ وہاں پر تین سو نو سال تک سورج ہر روز نکلتے ہوئے بھی راستہ بدلتا ہے دوبتے ہوئے بھی راستہ بدلتا ہے اصحاب کحف یعنی بنی اسرائیل کے اولیاء کے لیے تو اگر ان کے لیے بدلے فضیلت کی بات ہے حق ہے اور قرآن میں ہے تو کیا یہ چیز اگر آقا علیہ السلام کے موجزہ کے طور پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ واجہ وکریم آپ کے لیے سورج مبارک لوٹا دے اللہ رب العزت تو یہ بات یعنی جو سرچشمہیں ولایت ہیں امت محمدی کے اندار اگر ان کے لیے ایک بار رد شمس ہو جائے تو یہ موجزہ کے درجہ پر ہے اور دیکھئے موجزہ کی شان یہ ہے کہ وہ نظام سے ہٹ کر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے رب کا نظام موجزہ کہتے ہی اسی کو کہ جہاں نظام ٹوٹتا ہے